عوض بللہ ام نشید و آن رواجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز میں ہوں شفقات احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ایڈیو فاریو عراق ایک مسلم ملک ہے جو کیشیہ میں واقعہ ہے عراق تیل کے زخائر سے مالا مالا ہے عراق کے اہم ترین شہروں میں بغداد، کربلا، نجف، اشرف اور بسرا وغیرہ شامل ہیں مزید ڈسکس کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل ایڈیو فاریو کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دے تاک کس طرح انفارمیٹی ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے تو چلو دوستو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میپ میں دیکھ لیتے ہیں کہ عراق کہاں پر ہے تو عراق ایشیا میں واقع ہے اور ایشیا کے ویسٹرن یعنی کہ مغبری سائیڈ پر ہے اور عراق شہ ملکوں کے ساتھ اپنا بارڈر شیر کرتا ہے جن کے نام ایران، ترکی، سیریا یعنی شام پھر جورڈن کے ساتھ اپنا بارڈر شیر کرتا ہے اس کے بعد سعودی ایریبیا اور پھر قویت تو یہ چھ ملک ہے جن کے ساتھ اپنا بارڈر شیر کرتا ہے اور عراق کے درالکومت کا نام بغداد ہے جو کس کا سب سے بڑا شہر ہے عراق کا پورا نام ریپبلک آف عراق ہے اور یہ ویسٹرن یعنی مغربی ایشیا میں واقعہ ایک مسلم ملک ہے اور اس کی عبادی 38 یعنی 38 ملین ہے اور 1 ملین 10 لاکھ کے برابر ہوتا ہے تو اس لحاظ سے عراق کے عبادی 3 کروڑ 80 لاکھ ہوئی عبادی کے لحاظ سے یہ 36 بڑا ملک ہے اور اس کی جو افیشل یعنی سرکاری زبانیں ہیں ان میں عرابی اور کردش وغیرہ شامل ہیں 2003 سے پہلے عرابی کی اس کی افیشل زبان تھی لیکن 2003 میں کردش کا بھی اضافہ کر دیا اب اس کی دو افیشل زبانیں ہیں کیپیٹرن لارڈیا سیٹی اس بغداد تو بغداد ملک کا سب سے بڑا شہر اور اس کے ساتھ ساتھ ملک کا درالکومت بھی ہے بغداد جو ہے وہ ٹیگریس یعنی دریائے دجلہ کے کنارے واقعہ ہے اور افیشل کرنسی اس عراقی دینار تو عراق کی جو کرنسی ہے اس کا نام دینار ہے اور عراق اس فاؤنڈنگ میمبر آف یو این یونیٹڈ نیشن کا یہ فاؤنڈنگ میمبر ہے اس کے ساتھ عرب لیگ کا بھی یہ فاؤنڈنگ میمبر ہے اور پھر بعد میں او آئی سی ارجن اف اسلامی کوپریشن اور نام نائن آلائنمنٹ مومنٹ اس کے ساتھ ساتھ آئی ایم ایف کا بھی یہ فاؤنڈنگ میمبر ہے اور اس کے علاوہ یہ اوپیک یعنی ارجنیسشن فار پٹرولنگ ایکسپورٹنگ کانٹریز کا بھی یہ فاؤنڈنگ میمبرز ہے عراق اس کنسسٹنگ آفros اس کے آگے مزید ڈوینز اور عزلہ ہیں اولڈ نیم آف عراق میسوپوٹیمیا میسوپوٹیمیا عراق کا پرانا نام تھا اور یہ نام 1935 میں چینج کیا گیا اس 1935 سے پہلے پہلے عراق کا نام میسوپوٹیمیا تھا تو میسوپوٹیمیا کا مطلب ہوتا ہے بٹوین تو ریورز یہاں لینڈ بٹوین تو یہ دو ریورز دجلہ اور فرات ہیں تو آگے انشاءاللہ میپ میں دیکھیں گے کہ میسوپوٹیمیا کا کون سا علاقہ ہے اور پھر رامیلہ ایک آئل فیلڈ ہے جو کہ عراق میں واقع ہے اور یہ کافی فیمس آئل فیلڈ ہے اور عراق کے بڑے آئل فیلڈ میں اس کا شمار ہوتا ہے دو ہی اس کے میجر ریورز ہیں جس کا نام ٹیگرس اور یوفریتز ہے یعنی کہ دجلہ اور فرات جو کہ سعود سے نارس کی جانب بیٹھتے ہیں اور پھر یہ شیط الارب میں جا کر گرتے ہیں اور پھر یہ شیط الارب جو ہے وہ پرشین گلف میں جا کر گرتا ہے آگے انشاءاللہ میپ میں دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے ایک ندی یا دریا شیط الارب بناتے ہیں پھر شیط الارب کیسے پرشین گلف یا کھلیج فارس میں گرتا ہے تو یہ جو دریاں ہیں عراق کو جو تھوڑی بہت زرخیزی دیتے ہیں وہ یہ دونوں دریاں ہی دیتے ہیں اس کے علاوہ بسرا جو عراق کا مشہور شہر ہے اور یہ کبھی مسلمانوں کا علمی مرکز ہوا کرتا تھا یہ شہر جو دریائے دجلہ اور فرات کے ملاب سے بنتا ہے دریائے یعنی سیط الارب اس کے ویسٹرن یعنی مغربی کنارے پر واقع ہے اب میپ میں دیکھتے ہیں کہ دریائے دجلہ اور فرات کیسے سیط الارب بناتے ہیں اور بسرا کہاں پا رہا ہے تو یہ اوپر جو آپ کو نظر آر رہا ہے یہ جو ریور اسے دریائے دجلہ یا ٹیگرس ریور کہا جاتا ہے یہ ترکی سے نکلتا ہے اور عراق کا سب سے لمبا دریائے اور عراق کا جو شہر مسل ہے وہ بھی اسی دریائے کے کنارے واقع ہے اور پھر اس کا جو سب سے بڑا شہر اور درالکومت ہے یعنی بغداد وہ بھی اسی شہر کے کنارے واقع ہے پھر بات کرتے ہیں دوسرے بڑے دریائے کی جو کہ سیریہ یا شام سے نکلتا ہے تو یہ دریائے جو ہے یہ اس کے کنارے نجف جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا روزہ مبارک بھی ہے تو نجف جو ہے وہ دریائے فراد کے کنارے واقع ہے پھر یہ آگے چلتا ہوا یہ اس مقام پر دونوں دریائے کٹھے ہوتے ہیں اور پھر ایک نیا دریائے بناتے ہیں جس سے شیط العرب کہا جاتا ہے اور پھر یہ بسرا ہے بسرا اسی دریائے یعنی شیط العرب کے کنارے واقع ہے اور اس کے مگر بھی کنارے واقع ہے پھر یہ سیط العرب جو ہے یہ دریائے ایران اور راہ کا درمیان میں بارڈر بھی بناتا ہے اور پھر یہ پرشین گلف یعنی خریجے فارس میں جا کر گرتا ہے کنٹری ٹو ڈے جو آج کا اللہ ہمارے پاس ہے راہ کا یہ کبھی آٹمن امپائر یعنی خلافت اسمانیہ کا ایسا ہوا کرتا تھا خلافت اسمانیہ بارہ سو نیڈے نویس سے لے کر انیس سو بائس تک مرض وجود میں رہی پھر جب یہ بھکھ رہی ہے یعنی کہ اس کی پارٹیشن ہوئی تو انیس سو بیس میں یہ برطانیہ کی حصے میں آیا میسو پٹیمیا کا جو علاقہ ہے پھر میسو پٹیمیا کا یہ جو علاقہ ہے اس علاقے کو بریٹیش نے بیع کیا اور اس پر ایک کٹ پتلی حکومت انیس سو اکیس میں قائم کی یہ کٹ پتلی حکومت جو تھی ییس کا جو بادشاہ بنا تھا وہ فیصل اول یا فیصل وان بنا تھا پھر یہ جو حکومت تھی اس کو ہشمیت کینگڈم کے نام سے پکارا جانے لگا اس کا پورا نام جو تھا ہشمیت کینگڈم آف اراغ تھا تو اس نے یونیٹڈ کینگڈم یعنی برطانیہ سے نائنٹین ٹھرٹی ٹو یعنی انیس سو باتیس میں ازادی حاصل کی تو پھر دن آتا ہے فورٹین جولائی ریولیشن یعنی کہ چودہ جولائی کا جو انقلاب ہے وہ کب ہوا تو یہ ایک جرنل تھے اراغ کے جن کا نام عبدالقاسم کریم تھا انہوں نے جو فورٹین جولائی نائنٹین فیفٹی ایٹ کا جو کوپ تھا اس میں اس جو کنگڈم تھی اس کا خاتمہ کیا اور اس کے نتیجے میں جو موجودہ جہاں ہمارے پاس اراغ ہے یعنی دی ریپبلک آف اراغ مارز وجود میں ہے اور اس کوپ کے نتیجے میں جو بادشاہتی وہ ختم ہو گئے تھی جس کی بنیاد فیصل وان نے انیس سو اکیس میں رکھی تھی برطانوی حکومت کے توسط سے اراغ واس دی کنٹرولڈ بائی عرب سوشلسٹ بیس پارٹی فرام نائنٹین سکسٹی ایٹ ٹو آہ ٹو تھوزن تھری تو اراغ میں جہ آہ عرب سوشلسٹ بیس پارٹی تھی وہ انیس سو اٹھاٹھ سے لے کار دو ہزار تین تک حکومت میں رہی یہی بیس پارٹی ہے جس کے بعد میں صدام حسین لیڈر بنے اور پھر یہ صدام حسین کی آگے ہم بات کرتے ہیں صدام حسین اراغ کے پانچویں لیڈر تھے اور یہ نائنٹین سیونٹی نائن یعنی انیس سو اناسی کو اراغ کے صدر بنے تو اس کے بعد جب یہ صدر بنے تو انہوں نے دو جنگیں لڑی ان کا جو دور حکومت ہے وہ تنازیات میں گرا ہو گیا یعنی صدام حسین کا کویت پار جو حملہ کیا گیا اراغ نے وہ اغسط انیس سو نوے میں کیا تو اس حملے کا جو ماشترمائنڈ تھا وہ صدام حسین تھا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس سے پہلے انیس سو اسی سے لے کر انیس سو اٹھاسی تک پہلے ایراک اور ایران کے جنگ ہوئی تھی جس میں کویت سپورٹر تھا ایراک کا تو ایراک کرزے میں ڈوب گیا کویت کا تو پھر ایراک نے سوچا کہ میں نے کیوں اس چھوٹے سے ملک کا کرزہ دینا اس کو کیوں نہ میں کیپچیری کر لوں فتح کر لوں تو یہ وجہ تھی اس جنگ کی تو اس کے بعد پھر ایک اور انسیڈنٹس ہوتا ہے یعنی کہ امریکہ اور اس کے جو الائز ہیں وہ دو ہزار تین میں جو بیس پارٹی ہے یا آپ ایسے کہہ لیں کہ ایراک پر حملہ آور ہوتا ہے اور صدام حسین کی حکومت جو کہ بیس پارٹی کی حکومت تھی اس کو ختم کیا جاتا ہے تو پھر دو ہزار تین سے لے کر دو ہزار گیارہ تاکہ امریکہ اب کچھ رینڈم ایم سی کیوز کی بات کرتے ہیں جو ایراک تھا وہ مسلمانوں کے انڈر آیا یعنی انڈر کنٹرول آیا یہ حضرت عمر فاروق مراد رسول خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگ کے دور میں ایراک مسلمانوں کے زیر تسلط آیا سلطان صلاح الدین یوبی جو تھے وہ بھی ایراک میں پیدا ہوئے اور یہ پیدا ہوئے 1138 یعنی دارالحکومت دمشق میں ہوئی ان کی وفات 1193 میں ہوئی اور یہیں ان کی قبر مبارک ہے اس کے بعد ایک پروگرام بھی سٹارٹ کیا گیا یونیٹڈ نیشن کی طرف سے آئل فار فوڈ پروگرام تو یہ آئل فار فوڈ پروگرام جو ہے یہ بھی ایراک کے ساتھ منسلک ہے یہ پروگرام 1995 میں شروع کیا گیا اور 2003 میں اس کا ختمہ ہوا پھر محمد بن قسم جو کہ فاتح سندھ انہوں نے 712 میں سندھ فتح کیا پھر بعد میں ان کو ایراکی ایک جیل میں ٹارچر کیا گیا وہ ٹارچر خلیف اے سلیمان کے دور میں ہو پھر اکھوانس صفہ یہ ایک سیکرٹ سوسائیٹی تھے مسلمانوں کی جس کا ہیڈ کوارٹر بسرا تھا یعنی کہ آپ ایسے سمجھ لے کہ یہ جو اکھوانس صفہ ہے اس کا جو مرکز تھا وہ بسرا تھا اور اکھوانس صفہ کا جو سٹرکچر ہے اس کا بھی کسی کو سمجھ نہیں تھی پھر اس کے جو میمبرز ہیں ان کی بھی ایڈینٹی نہیں تھی جیسے سیکرٹ ایجنسیز ہوتی ہیں اس طرح یہ پرانی ایک سیکرٹ ایجنسی تھی تو اس کو بریٹرین آف پیورٹی بھی کہا جاتا ہے اس کے علاوہ نجف نجف کو نجف اشرف بھی کہا جاتا ہے اس نجف میں یا نجف اشرف میں حضرت علی کرم اللہ جو ہو جو کے دمات رسول ہیں اور مسلمانوں کے چوت تخلیف ہیں ان کا مزار مبارک نجف میں واقع ہے اور نجف اراق کا خوبصورت شہر ہے پھر ابو گریب ایک جیل ہے جو اراق میں واقع ہے اور چاس میں اور یہ باندھ ہوئی 2014 یعنی 2014 میں مسلم ڈیم جو اراق کا سب سے بڑا ڈیم ہے اور اس کو ڈینجرس ڈیم ہونے کا عزاز ہے دنیا میں یعنی کہ دنیا کا جو سب سے خطرناک ترین ڈیم ہے وہ مسلم ڈیم ہے اور یہ ڈیم جو ہے وہ دریائے ٹیگریس یعنی دجلہ پر بنایا گیا ہے بیبی لون بیبی لون کو اردو میں شہر بابل بھی کہا جاتا ہے تو یہ جو بیبی لون ہے یہ قدیم ترین شہر ہے جو اپنے تمدن اور تذیب کی وجہ سے مشہور تھا بابل مجودہ شہر بغداد سے ستر میل پائر تھی اس کا در الکومت رہا ہے اس کے علاوہ بیبی لون جو ہے یہ دریائے فرات یا یو فریڈز کے کنارے آباد تھا اور ہنگنگ گارڈن آف بیبی لون تو ہنگنگ گارڈن کو مولک باغات بھی کہا جاتا ہے تو یہ پرانے عجیب عالم میں ان کا شمار ہوتا ہے تو اس کے علاوہ پیلس یعنی ایک محل ہے یہاں پر جسے نیبو قد نظر محل کہا جاتا ہے تو یہ محل بھی بیبی لون یعنی شہر بابل میں واقع ہے پھر الیکزینڈر دی گریٹ جسے سکندری عظم کہا جاتا ہے اس کی وفات بھی بیبی لون یعنی شہر بابل میں ہوئی اور اس کی وفات 223 بی سی یعنی کہ 223 قبل مسیح ہوئی سمورین سیولائزیشن کی بات کرتے ہیں جو اپنے وقت کی یا اولڈیس سیولائزیشن ان دی ورلڈ ہے اور اس کو محسوپٹیمیم سیولائزیشن بھی کہا جاتا ہے تو یہ جو سمورین سیولائزیشن تھی یا محسوپٹیمی سیولائزیشن تھی یہ دریائے دجلہ اور فراد کے درمیان تھی اور اس کو سٹوری کے لیے محسوپٹیمی کہا جاتا ہے اور محسوپٹیمی کو کریڈل آف سیولائزیشن بھی کہا جاتا ہے تو یہ محسوپٹیمی کا ایک یونیک نام ایکسر پیپر میں پوچھا جاتا ہے کریڈل آف سیولائزیشن تھے زندہ رہنے کے پھر یہاں پر لوگ شہروں میں رہنا سٹارٹ کیا لوگوں نے تو یہ وہ پہلی تذیب تھی جس میں لوگوں نے پڑھنا لکھنا اس کے لوہ قانون بنائے اور مختلف شہر آباد کیے اس وقت کے ساتھ شہر تھے اور ان کی جو رائٹنگ تھی وہ پچیتا تھی لیکن سمجھ لیتے تھے اور ان جو لکھائی تھی رائٹنگ کی وجہ سے ان کی تجارت میں بھی کافی زیادہ اضافہ ہوا تو عراق عیران وار یہ جو وار تھی یہ آٹھ سالہ ایک طویل جنگ تھی جو کہ بائیس ستمبر انیس سو اسی کو سٹارٹ ہوئی یہ اس وقت سٹارٹ ہوئی جب عراق نے اپنا ہمسائے ملکھ پر حملہ کر دیا اور یہ جنگ آٹھ سال تک جاری رہی پھر بعد میں 20 اگست 1988 کو اس جنگ کا تتام ہوا جب یونیٹیڈ نیشن نے دونوں ملکوں کے درمیان سیز فائر یعنی حد بندی یا جنگر کوائی تو کرکو کا آئل فیلڈ بھی عراق میں ہی واقع ہے اور کرکو کے ایک مشہور شہر ہے جو کے آئل کے وجہ سے مشہور ہے یہ کرکو کے آئل فیلڈ تو یہ عراق میں واقع ہے اور یہ 1927 یعنی 1927 میں گیس فیلڈ اور اس کی پروڈکشن کا آگاز 1934 یعنی 1934 کو ہوا ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ تب تاک اجازت دیجئے اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں